اسلام علیکم ناظرین پنجابی چسکہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئے ہم آپ کے لئے لائے ہیں چکن فرائر رائچ بنانے کا طریقہ تو ہم جو ہمارے نئے آنے والے ویورز کے لئے اعتماد ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والے نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں یہ تو ناظرین شروع کرتے ہیں یہ پین میں چھوڑا سا آئے لیں ایک کپ آل کو گرم درے ہمیں ایک تب بریگ کٹا ہوا ہم نے لبا لبا پکن کے پیسز کٹ کر لیا ہے بون لیس کے جس کو آئل میں اچھی طرح سے سرائی کر لیا سرائی کرنے کے لیے اس میں ذائقے کے لیے ہلکی سی کالی مرچ توڑک اور سلکا سامنے چھڑک لیں بہت کٹ اچھی طرح سے سرائی کر لیا دیار کے ساتھ چیزن کو خرید کرنا ہے اس میں حل بثر زیادہ نہیں ڈال گا موسیقی 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 آل کے ڈالیں اس پر آپ نے دو در امڈیں ڈال دیں ڈال دیں مرحبہ ڈبا ڈال دیں ڈال دیں ڈال کریں ڈال دیں یہ کچھ ڈال ڈال ہمارا 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 ہے آپ دیکھیں دونکل اسی طرح ہے یہ بنڑا پکچا ہے تو اس میں ایک کپ بری کٹی بھی گرجت آپ کو اس میں آتا ہے اور اس کو تیز آگ پر کھلکا سپرائے کرنے آج یہ یہاں رکھیں کہ آپ نے آگ کو تیز سلم پہ رکھنا ہے کم سلم پہ کس کو نہیں پکانا اس میں آپ نے ایک چمچ کالیمیس پاورڈر ایک کھانے کا جمبل اور ایک جمبل نمک اے آیڈ کرنا ہے اسی طرح سے مکس کریں اسی طرحëlہ مکس کرنے کے بعد اگر آپ نے اس میں دو چمچھ سویا سوچ کے لینے اگر آپ نے ایک چمچ کے نائے چیزی سوچ کا ایک کھانے کا چمچ چیزی سوچ اپنے اس کی طرح ایک کھانے کا چمجھ ڈالنا ہے پھر دا ہاں جنوں تیزیں ڈال کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لے میں اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے بری کٹی ہوئی کملا میں قریبا آتا ہوں اور دا ہون نگ گ Πائن ninguém کملا میں پسکی کے بعد ایک کٹی ہوئی کھانے کی اگر آپ نے اپنے فلیم کو بلکل ہی کرنی کرنا ہے چمچ کی مذہر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس میں آپ نے ڈالنا ہے پہلے سے پرائی کیا ہوا گوڑ اچھاں ڈال کے آپ نے چمچ کی مذہر سے اس کو اچھی طرح سے اگلا اور ایک پاو چاول جو ہم نے پہلے سے اُبال کے رکھے ہوئے ہیں اُبال کے اس کا پاہی نکال کے رکھا ہوئے ہیں آپ نے اس میں ایڈ کر رہے ہیں اچھاں ڈالنا ہے آپ نے اس کو دیکھو اچھاں ہاتھوں سے جلدی جلدی کرنا ہے دیکھیں ہماری فلیم بلکل بھی کب نہیں ہوکی چاہیی ہے اس کو اسی طرح سے مجھس کرنا ہے یہ دیکھیں اپنی پیادی لوک آگی ہے ہمیش کرنے کے بعد ہمیش کرنا ہمیش کر رہا ہے یہ ہمارے چکن پریز ریز تھیان ہوگئے ہیں آپ پیسے سرک کے لئے یہ ریڈی ہیں ہمیں استعمال کریں بلکل چاوال الگ مکس کی ہوئے ہماری چیزیں سبزیوں کے ساتھ اور چکن کے ساتھ کتنی پیاری لک دے رہی ہے بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے اس کی گھر پہ ضرور ٹرائی کریں پنجابی چیز کا دیکھنے کا شکریہ اور اسے اپنے مہمانوں کو اپنے عزیز اور گھرپ کو کھلانے کے لیے بنائیں انشاءاللہ بہت ازیز اور ٹیسٹی بنے گی اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ